بھوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے ڈیریکشنل ڈیریویٹیو نکالنا جو ہے وہ کیے تھے آج بھی کام ہم نے وہ کرنا ہے لیکن آج ہم نے تھوڑا الگ سا میتھڈ یوز کرتے ہوئے اسے فائنٹ کرنا ہے وہ الگ میتھڈ ہوگا کونسا وہ جسٹ آپ کے اپنے کبھی سیکنڈ سمیسٹر کے اندر گریڈینٹ نکالے ہوں گے فیزیکس کے اندر تو آج ہم نے ڈیریکشنل ڈیریویٹیو بی یوزنگریڈینٹ فائنڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے گریڈینٹ کی ڈیفنیشن ریوائز کر لیتے ہیں یہ لکھا ہوئے آپ لوگوں کے پاس بھی بک میں دیکھ لیجئے گا کہ گریڈینٹ ویکٹر کیا ہوتا ہے اس کے لیے جسٹ آپ لوگوں نے ڈیل اپریٹر یوز کرنا کہ کسی بھی فنکشن فنکشن کا گریڈینٹ اگر نکالنا ہوتی ہے باز تھرٹین ذرا چیک کریں آپ اس فنکشن کا جتنی ویڈیوز پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ان ویڈیوز کی ریسپیکس ڈیریویٹیو لے لیتے ہیں اور ساتھ میں یونٹ ویکٹرز لکھ لیتے ہیں اور اس کمبینیشن کو کہا جاتا ہے کہ گریڈینٹ آیا ہے ویکٹر پوائنٹ فنکشن تو جسٹ آپ لوگوں نے یہ ڈیفنیشن یاد رکھ لینی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ویکٹر پوائنٹ فنکشن اور اس کا گریڈینٹ ہم نے پوائنٹ کرنا ہوتا ہے جسٹ فنکشن جن ویڈیوز پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ان ویڈیوز کی ریسپیکس ڈیریویٹیو لے کر اسے ویکٹر فارم میں لکھا جاتا ہے بیسکلی یہ ڈیل اپریٹر کا فنکشن کے ساتھ ملٹیپل ہے ڈیلٹ اپریٹر آپ کو پتا ہے کہ پارشل فارم میں لکھا جاتا ہے انڈ ڈیفرن ڈیریویٹیو ہوتا ہے اگر ہمارے پاس ایک فنکشن ہو تو اس کا ڈیریکشنل ڈیریویٹیو فائنڈ کرنا ہے بائی یوزنگ گریڈینٹ مطلب دوسرا میتھڈ ہے ایک تو میتھڈ ہم نے کل کیا تھا اور ایک کہ اگر وہ ہم نہ کریں اور ہم گریڈینٹ ڈیریکٹلی فائنڈ کرتے ہوئے ملٹیپل کر دیں تو پھر اس صورت میں کس طرح سے ہوگا یہ بڑا ایسی وی ہے کہ ڈیریکشنل ڈیریویٹیو فنکشن ویل بی ایک ورس ٹو ملٹیپل آف گریڈینٹ فنکشن وید یوں اب یوں ہے کیا یوں بیسیکلی یونٹ ویکٹر ہوگا یہاں یہ ویکٹر نہیں ہے کسی بھی فنکشن کا جو ہے وہ ڈیریکشنل ڈیریویٹیو فائنڈ کریں ان دا ڈیریکشن آف ایک ویکٹر ایک ویکٹر دے دیں گے اور اس کی ڈیریکشنل میں کہا جائے گا کہ آپ اس کا ڈیریکشنل ڈیریویٹیو فائنڈ کریں پھر اس صورت میں آپ نے اس ویکٹر کا میگنیچوڈ فائنڈ کر لینا اور یوزنگ میگنیچوڈ اس کا یونٹ ویکٹر بسیکلی فائنڈ کرنا تو یونٹ ویکٹر کو نیا نام یوں دے دینا ہے آپ نے تو یہاں ڈیفنیشنل میں وہ ذرہ سپیس ویک کرنے کے لیے یوں لکھ دی یہ بسیکلی یونٹ ویکٹر ہوگا جب اگزامپل کریں گے تو اب آپ کو زیادہ کلیر ہوگا تو آج ہم نے ڈیریکشنل ڈیریویٹیو بائیوزنگ ریڈینٹ فائنڈ کرنا ہے اگزامپل فائیو ہے میرے پاس یہ بک کے اندر تو اگزامپل تھری میرے خواہد میں یا اگزامپل فور بنتی ہے لیکن یہ چونکہ پرانی بک میں چلا رہا ہوں تو ذرا ارینجمنٹ چینج ہے اگر فنکشن گیون ہو ایکس سائن وائزی تو ایک تو اس کا گریڈینٹ فائنڈ کریں پہلی پاس سمپل کیا ہوگا ڈیریویٹیو فائنڈ کر لیں گے اور پھر اس کا ڈیریکشنل ڈیریویٹیو فائنڈ کریں ایٹ اپوائنڈ انڈر ڈیریکشن آفہ ویکٹر پوائیٹ ہے وان تری زیرو اور ڈیریکشنل ویکٹر جو ہے وہ آپ پاس وان ٹو مائنس وان ہے پہل اس کا گریڈینٹ فائنڈ کرتے ہیں فنکشن ایکس وائی اور زی پر ڈیپینڈ کر رہے تو اس کا گریڈینٹ کیا ہوگا فنکشن کا ایکس کے رسپیٹ سے ڈیریویٹیو فنکشن کا وائل کے اور فنکشن کا زی کے رسپیٹ سے ڈیریویٹ ڈیریویٹیو لے لیے انہوں نے کہا ہے کہ گریڈینٹ فائنڈ کرنا ہے ایٹ اپوائنڈ سیکنڈ پار کے اندر پہلے جو ہے ہم گریڈینٹ فائنڈ کر لیں گے پھر ڈیریکشن ڈیریویٹیو مطلب ویکٹر کے یونر ویکٹر سے ملٹی پلائے کریں گے ہمارے پاس آسر آ جائے گا ہم نے گریڈینٹ پہل اسٹیپ کے اندر فائنڈ کر لیا اب اسٹیپ میں جسٹ آپ لوگوں نے گریڈینٹ جو فائنڈ کیا ہے اس کے اندر ویلیو سپورٹ کریں تو آپ کے پاس 003 جو ہے وہ ویکٹر آ جائے گا مطلب 3 کے آنسر آئے گا آپ کے پاس اب ہم نے ویکٹر آئی پلس ٹو جے مائنس کے کی ڈیریکشن میں ڈیریویٹیو فائنڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس ویکٹر کو یوز کرتے ہوئے اس کا یونٹ ویکٹر فائنڈ کر لیتے ہیں جو کہ یو فارم میں لکھتا ہے اب سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے ویکٹر اگر گی منہ ہے اس کا یونٹ ویکٹر فائنڈ کرنے کے لیے ایک تو اس کا میگنی چھوٹ فائنڈ کریں گے تو میگنی چھوٹ کیا ہوگا 1 پلس 4 پلس 1 تو وہ 6 کا سکر روٹ بنتا ہے تو اسے حساب کرنے کے بعد آپ پاس یو فارم میں یو کیا ہے یہاں وی کا یونٹ ویکٹر ہے مطلب ویکٹر اور ویکٹر میگنی چھوٹ پھر اسے اس بھی ہے اس کے کمپنیشن کو سیپرٹ کر کے لکھا ہے تو آئی کمپننٹ جے کمپننٹ کے کمپننٹ سیپرٹی لکھ دیئے گئے بس جو ویڈیز نکال چکے ہیں ان دونوں کو ملٹیپلائی کیجئے گا اب سمپل ڈارٹ پروڈکٹ ہے تو تکے والا کمپننٹ ہے ہے تو مطلب کارسپوننگ کمپوننٹ ملٹیکلائے ہوتا ہے دوسرے ہی نہیں وہ دیر ہو جائیں گے تو ہمارے پاس کے کا آنسہ جو ہے وہ مائنس 3 اوبر سکیر روٹ آف 6 ہونا ہے تو جب اسے حساب کریں گے تو یہ آپ کے پاس سکیر روٹ آف 3 اوبر 2 آ جائے گا بسکلی کیا کیا ہے 6 کے سکیر روٹ کو 3 سکیر روٹ 2 سکیر روٹ فارم میں لکھا ہے اور اوپر 3 کو جو ہے 2 ٹائم انڈر سکیر روٹ لکھا ہے تو ایک سکیر روٹ کیسے لوگ کے پھر سکیر روٹ کا عمل لیا تمہارے پاس منس سکیر روٹ آف 3 اوبر 2 آنسہ راڑا ہے تو آپ لوگوں نے ایک لیے کوئیشن کر لینا ایک جامپل ہے اور اور دیکھتے ہیں ہی اچھے بک کے اندر کوئیشن نمبر سیون سے لے کر سیونٹین تک ہے ہاں یہی ہے سیونت کوئیشن نمبر سیون ہے فائنڈ ڈا گریڈیٹا فنکشن ڈا گریڈیٹا فنکشن اٹھ گیون پوائنٹ فائنڈ داریٹ آف چینج آف فونکشن ایڈ دا پوائنٹ این ڈا ڈریکشن آبیو مطلب اس کا ڈریکشن ڈریویویت اب آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو قیسٹ نمبر سیون سے دیکھر ٹین تک پھر اللہ سے لے کر سیونٹی تک بھی یہی سامل ہے کہ آپ نے دریکشن ڈریوییٹا فنکشن فائنڈ کرنا ہے ایڈا گیون پوائنٹ ان تا ڈیریکشن آف ایکٹر مطلب گریڈیرز اپریٹی فائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اسی کے اندر مکسنگ ہوگی تو کیسٹ نمبر سیون سے دیکھر سیون ٹی تک آپ لوگوں نے کار لینا ہے سولیشن آپ لوگوں کے پاس ہے باقی کوئی پرابلم ہو تو میرے سے ڈسکاس کر سکتے ہیں